موسیقی سیسے جنہوں نے بینائی سے محروم ہونے کے باوجود فیلڈ ریپورٹنگ کو پیشہ بنایا اور انڈیا کی مقبول سٹانڈپ کمیڈین عدتی مطل کیوں سمجھتی ہے کہ انڈیا ابھی تک اور تم کے لیے محفوظ نہیں ہے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیر بین دیکھ رہے ہیں اسرائیلی افاج اور فلسطینی شدت پسندوں کے درمیان دو دن کی لڑائی کے بعد خزا کی پٹی میں آج قدر سکون دیکھنے میں آیا اور اطلاعات ہیں کہ فریقین جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے ہیں جنوبی اسرائیل اور خزا پر جمعے سے شروع ہونے والے ان حملوں میں اسرائیل کے بقول اس کے چار شہری ہلاک ہوئے ہیں جبکہ خزا میں حکام کے مطابق اسرائیلی حملوں میں پچیس سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں تفصیل بتا رہے ہیں سلیم قاضی گنجان آباد غزہ میں اس حملے کا نشانہ ایک فلسطینی شخص تھا جو اسرائیل کے بقول دہشتگردوں کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا ادھر گزشت 48 گھنٹوں میں اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں خطرے کے سائرن بھی مسلسل بچتے رہے سن 2014 کی جنگ کے بعد سے دونوں قدیم دشمنوں کے درمیان یہ سب سے زیادہ محلک جھڑپ ثابت ہوئی ہے ان حملوں میں جانی نقصان کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نے مو توڑ جواب دینے کی دھمکی دی میں نے اپنی افواج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں موجود دہشتگردوں پر بھرپور حملے جاری رکھیں اس کے علاوہ غزہ کی پٹی میں مزید ٹینک، توپ خانے اور پیادے بھیج کر فوج کی تعداد بڑھائی جائے گی اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے دہشتگردوں کے تین سو سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل نے ایک کئی منزلہ عمارت کو بھی نشانہ بنایا جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ یہاں دہشتگردوں کے ایک کمانڈر بھی رہتے تھے لیکن ایک مقامی شخص کے بقول اس حملے میں ایک عام رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جس کا دہشتگردوں یا ان کے گروہوں سے کوئی تعلق نہیں اسرائیلی قبضے میں ہمیں یہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے غزہ کے سرکاری حکام بھی یہی کہتے ہیں کہ ہلاک ہونے والوں میں عام شہری شامل تھے اسرائیل اور حماس ماضی قریب میں کئی بار مسلح تصادم کے قریب آتے رہے ہیں لیکن شاید باقاعدہ جنگ کے اتنے قریب نہیں جتنا اس مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے غزہ پر اسرائیلی محاصرہ جاری ہے دہشتگردوں کی کوشش ہے کہ وہ اسرائیل سے عام دو رفت کی کچھ ریایتیں حاصل کر لیں جبکہ اسرائیل کا مطالبہ ہے کہ اس کی سرحدیں پرسکون رہنی چاہیے دوسری جانب اس بات کے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ کچھ چھوٹے گروہوں پر حماس کی گریفت ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے اور حالیہ تنازے میں کچھ ہاتھ ان چھوٹے گروہوں کا بھی ہے اب پاکستان چلتے ہیں جہاں صحافت کچھ سالوں سے جس تیزی سے خطرناک اور مشکل پیشہ بنتا جا رہا ہے وہاں اس پیشے سے بعض ایسے باہمت افراد بھی منسلک ہو رہے ہیں جنہیں دیکھ کر اس پیشے کی تحریم اور بڑھ جاتی ہے ملے پشاور کے ایک ایسے باہمت نوجوان سے جنہوں نے بسارت سے محروم ہونے کے باوجود صحافت کو بطور پیشہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہمارے ساتھ ہی رفضلہ ارکزے نے صحافی اماد یوسف سے سے بات کی نیو گورنمنٹ آئی ہے تو بہت زیادہ ان کی جنرلزم کو اس لیے میں نے چوز کیا کہ جو پسماندہ طبقات ہیں ان کے لیے میں آواز اٹھوں مسیحہ بن سکوں اور دوسرا جو مای ایریہ ہے جو بٹخیلہ ہے وہ تو بلکل ایگنورڈ ہے بلکل ٹائم نہیں دیا جاتا صرف الیکشن میں اگر دیتے ہیں تو وہ الگ بات ہے دوسرے سر کے جو مای کمیونٹی ہے یعنی سپیشل پرسنز جو ہے ویجولی ایمپیرڈ جو ہے میرے بائی اور بہنیں تو ان کو تو بلکل ٹائم نہیں دیا جاتا کوئی پروگرام ہو تو اس میں جاتا ہوں اور جو پوٹوگرافر ہوتا ہے پکچر اس سے لے لیتا ہوں پھر لسٹ لے لیتا ہوں پھر لپ ٹاپ ہوتا ہے میرے پاس یا موبائل ہوتا ہے تو اس میں جو سپیچز ہوتی ہے وہ میں نوٹ کرتا ہوں پھر دوبارہ جو ہے اپنا کھولتا ہوں فائل اس میں جو اہم اہم ہوتا ہے تو دی پوائنٹ ہوتا ہے ظاہر سٹوری تو اتنا سپیس اخبار میں ہوتا نہیں ہے تو اس کو پھر مختصر کر کے میں سٹوری فائل کرتا ہوں جب روم سے نکلتا ہوں تو پہلے پہلے ابھی تو خیر تو دل میں ہوتا تھا کہ یار نہیں جانا چاہیے نہیں کر سکو گے اس مور پہ آپ کو مشکل آئے گی اس مرحلے پہ یہ رکاوٹ ہو گی کس طرح دل میں خود یہ وسوس سے آتے تھے کہ نہیں کر سکو گے یار آپ بلائنڈ ہو اور پھر ہر بند آپ کو کہے گا کہ کیوں آئے ہو آپ کے ساتھ کوئی پرینڈ ہونا چاہیے کوئی بند آنا چاہیے لیکن الحمدللہ منیج کرتا ہوں یہ جو ڈیسیبلیٹی ہے تو ہے سر ایکسپٹ کرتا ہوں اور ریالیٹی کو ایکسپٹ کرنا بھی چاہیے لیکن سر میرا ایک سوچ ہے شاید آپ اس کو غلط سمجھتے ہو میں معذور ضرور ہوں لیکن مجبور نہیں ہوں کمزور نہیں ہوں اس کو اپنا کمزور ہی نہیں بلکہ طاقت جو ہے بنانا چاہیے اور اس کوشش میں ہوں اس لگن میں ہوں کامیاب ہو جاؤں تو کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی شعبے میں میرا کوئی سپیشل پرسن میرا کوئی بھائی یا بہن وہ ڈسکریج نہیں ہوگا لوگ اس کو انکریج کریں گے الٹا ویرنیس کی بہت زیادہ قیمی ہے اشد ضرورت ہے لیکن مقابلہ کرنا چاہیے ہمت نہیں آرنا چاہیے اگر ہم ہمت آریں گے تو پھر کوئی بھی ہمارا مدد کرنے والا نہیں ہوگا اور اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا آئیں دیکھیں بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک یہ انڈیا کی ریاست مہاراشتر کے ایک گاؤں میں رہنے والی یہ شعودہ ہیں ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ان انتخابات میں وہ ووڈ بھی اسی پر دیں گی اور صرف وہ ہی نہیں گاؤں کی تمام عورتیں ایسا ہی کریں گی انتخابات میں پانی اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے اس پر یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر لگی ہے آپ بھی جائیں اور ضرور دیکھیں پھر چلتے ہیں ٹوٹر ہم بچوں کو صبح صبح سکول بھیج دیتے ہیں اور وہ شام کو واپس آ جاتے ہیں یہ نیپال کی ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جو سکول جانے کے بعد بارہ سال تک واپس نہیں جا پایا کیوں ہمارے ٹوٹر ہنڈل نے ان کی سٹوئی ٹویٹ کی ہے آپ بھی آئیں اور پڑھیں پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹرگرام یہ پوست دیکھیں اس تصویر کو سال کی بہترین فوڈ فوٹو کا اوورڈ ملا ہے چین میں نوہ دیوی کے جشن پر نوڈلز کیے کڑھائی تصویر ہے تو بہت اچھی پوست ہمارے انسٹرگرام پیج پر لگی ہے آپ بھی آئیں اور ضرور دیکھیں آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوٹیوب انہیں پہچانتے ہیں جوناڈو ڈاو ونشی شاید ان کی بنائی ہوئی ایک تصویر آپ نے ضرور دیکھی ہو مونہ لیسا لیکن یہ صرف مصور ہی نہیں انجنیر، انونٹر اور سائنسان بھی تھے ان کے بارے میں یہ ویڈیو بی بی سی نیوز کے یوٹیوب چینل پر پوست ہوئی ہے آپ بھی جائیں اور ضرور دیکھیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر آپ کو لے چلیں گے انڈیا جہاں کئی ریاستوں میں آج ووٹنگ ہوئی تدسیہ کریں گے کہ اتر پردیش میں ووٹنگ سیاسی جماعتوں کیلئے اہم کیوں ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوا لیناس کی انڈیا کے پارلیمانی انتخابات کے پانچوے مرحلے کی پولنگ آج مکمل ہوئی آج لکھناؤ سمیت اتر پردیش کی چودہ سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے امیٹھی میں بھی آج ووٹرز نے اپنا حق قرائدہ ہی استعمال کیا یہاں سے کانگریس کے صدر راہل گاندھی انتخاب لڑ رہے ہیں انڈین پارلیمان کی کل پانچ سو تنتالیس نشستیں ہیں جن کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں اسی نشستوں کے ساتھ اتر پردیش سیاسی اعتبار سے ملک کی سب سے اہم ریاست ہے جیت ہار کا فیصلہ بہت حد تک یہی ہوگا بی جے پی کو اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے اتر پردیش میں جیتنا لازمی ہے بی جے پی کے رہنما سمجھتے ہیں کہ ملک کی ترقی کی وجہ سے وہ جیتیں گے کانگریس ریاست میں نسبتاً کمزور ہے وہ دونوں بڑی علاقائی جماعتوں کے اپوزیشن اتحاد سے بھی باہر ہے آچارے پرمود کرشنم لکھنو میں وزیر داخلہ راجنات سنگھ کے مقابل کھڑے ہیں اب یہ چناو یہ فیصلہ کرے گا کہ دیش کی عوام جھوٹ کے ساتھ ہے یا سچ کے ساتھ ہے نفرت کے ساتھ ہے یا محبت کے ساتھ ہے پھرکا پرست طاقتوں کے ساتھ ہے یا نیشنل انٹیگریشن کی بھاونا رکھنے والے نیتاؤں کے ساتھ ہیں لکھنو سے سماجوادی پارٹی کی امیدوار پونم سنہا ہیں جن کو بہوجن سماج پارٹی کی حمایت حاصل ہے ریاست میں بی جے پی کا مقابلہ اسی اتحاد سے ہے اکھلیش یادو اور مایواتی کا اتحاد بی جے پی کے لیے بہت بڑا چالنج ہے پورا دکھ رہا ہے پورے دیش کو دکھ رہا ہے کہ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ ورطاف کیا جا رہا ہے جس طرح سے سارے ایجنسیز کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ سب تو ہمارے دیش میں کبھی نہیں ہوا تھا It is dangerous for the country کہیں نہ کہیں جا کے اگر ہم پان سال اور ان کو دیں پھر تو بالکل ہی سمجھئے ہم ختم ہو جائیں گے سنیت آرن انگریزی روزنمہ ہندوستان ٹائمز کی مدیر ہیں ان کے خیال میں بی جے پی پچھلے انتخابات میں موڈی کی لہر میں اتر پردیش اور دوسری شمالی ریاستوں سے جتنی ممکن ہو سکتی تھی اتنی سیٹیں لے گئی تھی اس پار وہ لہر نہیں ہے ویوز بار بار آتی نہیں ہے ایک ہی بار ویو آتی ہے اور وہ دوزار چودہ میں ہوگئے اب سیٹس جب آپ نے میکسیمم پہ آپ آگئے تو اب نیچے ہی جانا ہے اور اب جب آپ نیچے جا رہے ہیں تو ان سیٹس کو آپ کہاں سے کمپنسیٹ کر رہے ہیں اگر آپ باقی کنٹری میں دیکھیں تو ایسی کونسی سٹیٹس ہے جہاں سے وہ بی جی پی آپ کہیے ایک طرح سے اتنی سیٹیں لارہی ہیں جو کہ نورت اور یو پی کا لاؤس وہ پورا کر پائے وہ نظر نہیں آتا ہے اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لئے اس وقت اتر پردیش کے شہر لکھناؤ سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں نامنے گا شکیل اختر شکیل آپ لکھناؤ میں ہیں پولنگ کی تفصیلات کیا ہیں ٹرن آؤٹ کیسا رہا آج ٹرن آؤٹ تو دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے جو اطلاعی ہے اس کے مطابق تقریباً ایک سٹھ فیصد ووٹنگ ہوئی ہے اور یہ پورے اکراس جو سات ریاستیں تھیں جہاں ایک کیاون ہلکوں میں آج پانچوے راؤن میں ووٹ ڈالے گئے تقریباً مورا لس ہر جگہ پر یہی رجان تھا اتر پردیش میں تھوڑا سا نسبتاً کم ووٹنگ ہوئی ہے جو دلچسپی کا سبب ہے کیونکہ یہاں سے راہل گادی بھی لڑ رہے ہیں کئی اہم بی جے پی کے وزراء بھی لڑ رہے ہیں تو تھوڑا سا یہاں اوسط کم تھا اچھا شکیل اتر پردیش اور اس کی اتحادیوں کو 73 سیٹیں ملیتی ہیں اسی میں سے اور اختدار میں آنے کی بنیادی وجہ تھی اس بار جو جو دو اہم جماعتیں ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ سماجوادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی وہ متحد ہو کر لڑ رہی ہیں اور یہ بی جے پی کے لیے کافی بہت بڑا چیلنج ہے اگر ریزلٹ یہاں سے بدلتا ہے تو بی جے پی کے لیے کافی مشکلیں پیش آئیں گی شکیل آج انڈیا کی زیرانتظام کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی ووٹنگ ہونی تھی وہاں سے کیا تفصیلات ہیں کیا اطلاعات دیکھیں وہاں پہ دو سیٹوں پر آج ہوئی ہے وہاں پر اس کے ساتھ ہی جو چھے سیٹیں تھیں جمہو کی دو لداک کی ایک اور وادی کی تین سیٹیں وہاں پہ انتخابات مکمل ہو گئے یہ پہلی بار تھا جب ایک ہی سیٹ پر چار تین مرحلوں میں ووٹنگ ہوئی ہے ووٹنگ کا پرسنٹیج بہت کم رہا ہے اس بار سینگر کی جو سینگر اور بڑگام کی جو دو سیٹیں ہیں اس میں صرف تیرہ فیصد ہوئی اور جو انتناک کی ہے جہاں پر کئی راؤنڈ میں انتخابات ہوئے ہیں وہاں پر تقریباً نو یا دس فیصد کے آس پاس ووٹنگ ہوئی ہے جو کی انیس سو ننیانوے کے لیول پہ چلی گئی ہے بیش میں کافی اچھا پرسنٹیج ہیتا تھا لیکن اس بار بہت کم ہوا ہے اچھا شکل یہ پانچ میں مرحلہ تھا پولنگ ختم کب ہوگی ابھی اور کتنے مرحلے ہیں ایسا لگتا ہے کہ چلے جا رہا ہے الیکشن جی ہاں جی بہت لمبا مرحلہ تھا اور اسی دنوں کی ٹوٹل کیمپین چل رہی ہے ابھی جو دو مرحلے باقی ہیں دوسرا مرحلہ بارہ مئی کو اور تیسرا انیس مئی کو ہوگا اور ووٹوں کی گنتی پورے ملک میں ایک ساتھ تئیس مئی کی سبح شروع ہوگی اور اسی دن شام میں ریزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے دلی سے شکیل اختر ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں انجیا کی مقبول سٹانڈ اپ کمیڈین عدیتی مددل سے عدیتی مددل کو اس بات پر سخت اعتراض ہے کہ جب مرد سٹانڈ اپ کمیڈین کا تعریف کرایا جاتا ہے تو صرف ان کا نام کافی ہوتا ہے اور جب عدیتی کا تعریف کرا جاتا ہے تو انہیں انجیا کی فرسٹ فیمیل سٹانڈ اپ کمیڈینز میں سے ایک کہا جاتا ہے ان کا خیال ہے کہ انجیا میں ابھی بھی خواتین کے لیے نہ صرف کومیڈی کرنا بلکہ آزادی سے گھومنا پھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہمارے ساتھی خدیجہ عارف نے دلی میں عدیتی مددل سے بات کی مجھے لگتا ہے کہ انڈیا میں لوگ کم ہستے ہیں کیونکہ میرے سے بہت کم ملتے ہیں تو میری اڈوائز تو یہ ہے کہ انڈیا لائن لگا دو آجو گھر چائے کے لیے خود کے پیسے لکے آنا میں کومیڈی اس لیے کرتی ہوں دوستو کیونکہ لگ رہا ہے ناک نقشے سے اور کچھ کرنا تو آتا ہی نہیں ہے تو جب ایکزام میں مطلب مارک آئے ہے تین تو کومیڈی کے حلاوہ انسان کرے تو کیا کرے یا تو ایک برنا تو جا کے میری موم کو ڈریکٹی بول دیا آپ کی بیٹی بہتی بہت بکواس کرتی ہے انٹرنیٹ پہ میری ماں نے کہا یہ کونسی نئی بات ہے یہ تو گھر پہ بے بیٹھ کے وہ ہی بکواس کرتی ہے کوئی آسان واسان نہیں ہوتا پہلے تو دنیا پیچھے پڑی رہتی ہے آئے 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 یہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ جب کوئی جب عورت ماں جوکنگلی کچھ بول دیتی تو لوگ اسے سیریسلی نہیں لگتے کہ اگر عورت نے جوک ماتے کہ آئے آئے میں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں سو بولے کہ آئے آئے اس نے دیکھا ہی نہیں لیکن جب عورت آکے بولتی کہ آئے نہیں میرے ساتھ ریپ ہوا ہے مولیسٹیشن ہوا ہے تب بولتے ہیں نئی نئی وہ تو جوک کر رہی ہے یار انڈیاں ڈیموکرسی دنیا کی سب سے بڑی دیموکرسی اور یہ سوچو کہ دیموکرسی ہوتی کیا ہے اور انڈیا میں سب سے زیادہ کیا ہے پیپل تو اسی لئے ہو گئے دنیا کی سب سے بڑی دیموکرسی آئے میں بیری لکھی میں یہ کام کرتی ہوں مطلب میں پیسوں کے لیے بکواز کرتی ہوں میں بہت گینے چونے چونے لکھی ونس میں سے ہوں تو میری مطلب چل جاتی ہے لیکن میکسیم انڈیا there is still large chunks of انڈیا جہاں پہ عورتیں مطلب گھر سے نہیں نکل سکتی باتھروم نہیں جا سکتے کیونکہ گھر پہ باتھروم نہیں ہے مطلب یار سکول نہیں جا سکتے کیونکہ پیریڈ آ گیا سمپل سمپل چیزوں کے لیے گھر بیٹھنا پڑتا ہے تو مطلب ابھی تک I don't think safe ہے ابھی تک I don't think fully liberated ہے کمیجن ادتی مطل سے خدیج عارف نے بات کی آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سیربین کا بڑا موضوع تھا غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی بمباری اور ہلاکتیں اسرائیلی افواج اور فلسطینی شدد پسندوں کے درمیان دو روز سجاری لڑائی کے بعد غزہ کی پٹی میں آج قدر سکون دیکھنے میں آیا اور اطلاع ہے کہ فریقین جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے ہیں آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے آج سیربین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com forward slash اردو دیکھتے رہیے آلیا ناز کی قب اجازت دیج موسیقی